جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بہت خوش ہوں اس لیے خوش ہوں کہ میرے سامنے آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے ایک ایسا نوجوان موجود ہے جس نے بلوچستان کے ایسے علاقہ جس کو نوشکی کہتے ہیں وہاں سے اپنا بچپن گزارا اور پھر وہ لاہور کی گلیوں میں آیا اور لاہور میں آکے اس نے یہاں پہ جو تعلیم حاصل کی اور بہت بڑا آرٹس بنا جس کو انٹرنیشنلی ریکنیشن ملی اور انٹرنیشنل جو آرٹسٹ ہیں وہ اس کو خوب جانتے ہیں اور آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ گوادر سی پیک کے پلیٹ فارم سے میں ایک ایسے نوجوان کو متعرف کروا رہا ہوں جو واقعی روشن بلوچستان کا ایک روشن چیرہ ہے ویلکم ٹو دے شو رحیم بلوچ کیسے آپ بلکل تک تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ آپ سے جب ڈسکیشن ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ ضرور لوگوں کو ہم یہ انلائٹن جو ویزن ہے بلوچستان کا اور بلوچستان کا جو ایک روشن چیرہ ہے وہ دکھائیں یہ تو ضروری ہے آپ کو کافی جگہوں پر خوبصورت لوگ ملتے اور خوبصورت چہرے ملتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی وہ نوشکی سے کی وہاں کہاں تک پڑے آپ اور پھر لاہور میں کیسے آئے میں اگر سفر کے بارے میں بتاؤں میں بڑا پیشنیر تھا درینگز اور آرٹ اور ان چیزوں میں تو بچپن سے ہی میں درینگ کرتا تھا تو جب میں نے ایف ایسی کی علنکہ میں اتنا قابل نہیں تھا جب میں نے ایف ایسی کی تو میں تر ڈیویجن آ گیا وہ میرے لیے بڑا ڈسپوائنٹیڈ تھا میری مدر ہمیشہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتی تھی تو جب میں نے ایف ایسی لینا تھا تو میری کزنز بغیرہ پاکستانی جو ایک منٹولیٹی ہے اچھا کہ سائنس کی طرف آوگے تو اب زیادہ کامیاب ہوگے از اینجینئر از اڈاکٹر تو آرٹ میں تو وہی جو گر کا سب سے نالائک فرد ہوتا ہے وہ آرٹ کی طرف آ جائے تو اسی طرح تو کزنز اس پڑھے تو میں نے کہا چھا یہ سارے سائنس لے رہے تو میں بھی سائنس لوں جب میں نے سائنس لیا تو میں تر ڈیویجن پاس ہوگیا اور وہ پیل ہوگے تو امی مجھے کہتی تھی کہ میں نے بیٹھا ہمیشہ آپ کو نہیں کالیج میں تھے جے 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 تو پھر امی کہتی میں ہمیشہ آپ کو کہتا آپ کہتے ہیں اچھا ڈرائنگ ہے آپ آرٹ کی طرف آئیں تو چلو خیر پھر اس کے بعد میں بلوچستان یونسٹی آیا اور وہاں سے میرے ٹیچرز تھے ان سے میں نے بڑا گائیڈ لیا تو پھر انہوں نے مجھے گائیڈ کیا سر کلی مور اکرم دوست اور یہ سارے کہ you should go to NCA بکیاز NCA جو ظاہر سی بات ہے پاکستان کیا سب سے بڑا آرٹس کا کالیج ہے تو کتنا ایزی تھا آپ کے یہاں پہ آنا اور یہاں ایڈمیشن ملنا یہ عام طور پہ ہمارے جو بلوچ نوجوان ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ان کو یہ لاہور اور اس طرح کی جو پلیسز ہیں یہاں پہ تھوڑی لائف تیز ہوتی پاسٹ ہوتی ہے کراچیج اس طرح ہے لاہور ہے توڑا ان علاقوں کی نسبت تو آپ کو کتنا اچھا ویلکم کیا ان ایڈیاز نے آپ نے کتنا ایزی محسوس کیا یہاں ایڈجیس ہوتے ہوئے ہاں ہاں ام تنکنگ دیکھ کہ جب میں وہاں سے آیا جب میں نے ٹیسٹ دیا بکاز ام سو ار ورکنگ پرسن مجھے یہ ہے کہ جو چیز آپ ہونسٹی سے کرتے ہونا وہ آپ کو کہیں پہ پہنچا دیتا ہے اور دو ایریتھنی بھی پوزیٹیویٹی اور ہونسٹی تو فیان ارسٹ کیا تو کیا تھا کہ جب میں میں نے وہاں سے تیس دی تو ہم دو لڑکے فائن آرس کی لیے سیلیکٹ ہو گئے انہا فسٹ اٹیمٹ تو وہ میرے لیے بڑا خوش کسمتی تا جب میں انسی آیا تو انسی میں مجھے اتنے خوبصورت لوگ ملے زاہر سی بات ہے ایک آرٹسٹک انوارمنٹ اور کافی سارے خوبصورت لوگ اور وہاں کے زاہر سی بات ہے جو تیچرز بھی ہمارے ایمارے ایمارے والم کارے سا رہنے کے ساتھ ایمارے والمکار سا رہا ہے وہ جگر رہا ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے کچھ وہ امپیکٹ ڈالتا ضرور ہے اگر جب آپ ڈیویلپڈ ایریا میں آتے ہیں وہی بچے جو تھرڈ ڈیویئن لی وہاں پہ تو وہ جب ایک ایسے اٹمسفر میں آئے جہاں پہ ان کو گرو کرنے کا ایک چانس ملا تو یہ ہم جب بات کرتے ہیں گوادر کی سپیشلی جس کے اوپر ہم یہ سی پیک چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور اور گوادر کی بات کرتے ہیں جو کہ مرج کر رہی ہے ایک ایسی بندرگاہ کے طور پہ جو ایشیا کا پورے کا پورا جو توازن ہے دنیا کا اس کو دو حصوں میں تبدیل کرنے جا رہی ہے اور خاص طور پہ جب چائنہ اس میں آیا چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور جو دنیا میں وہ اوبار اور ون بیلٹ ون روڈ اور جو بی آ رئی اس کا منصوبہ ہے اس کے جو چھے کوریڈور وہ بنا رہا ہے اس میں جو فلیکشپ پروجیکٹ ہے چائنہ کا وہ سی پیک ہے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور تو کیا آپ کی ایکسپیرینس سے میں یہ اخذ کروں کہ اگر ہمارا بلوچ نوجوان جو ہے جو وہاں پہ شاید تھرڈ ویجن بھی نہیں لے رہا وہ جب ان لوگوں سے انٹریکٹ کرے گا جو لوگ دنیا میں جو ٹیکنالوجی میں بہت بڑی مہارت رکھتے ہیں تو ٹیلنٹ تو اس کے پاس ہے اس کے پاس گرومنگ نہیں ہے تو وہ جب ان لوگوں سے انٹریکٹ کرے گا تو وہ گرومنگ میں سب سے آگے جائے گا یہ آپ کا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے یایس because that after that you will be polished کہ کہ i'm thinking we are lucky that we have a Gouadir port تو اگر دیکھیں 66 countries کو جوائن کرتا ہے تو زاہر سی بات ہے وہاں پہ جب وزیٹر آتے ہیں even you can see that جو انزامے لوگ ہیں جب وزیٹرز وہاں پہ جاتے اور وہاں پہ وزیٹ کرتے سیکھتے ہیں اور وہاں پہ جو لیٹریسی ریٹ ہے وہ بہت اوپر ہے ہاں تو پھر آپ ایکسپلوڈ کرتے ہو چیزوں کو نئے لوگوں کو نئے ان کے بیویئرز کو ان کا رہنا سائنا انٹریکٹ کرتے ہیں ہاں تو یہ تو بڑی خوشکسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پاس سب سے ایک ڈیپ سی ہے اور وہاں پہ چینہ کا لکیلی وہ انٹریسٹ ہے اور سارے ملکوں کا تو میں تو بڑا خوشکسمت سمجھتا ہوں اور وہاں کے لوگوں کو تو یہ ان کے لیے ایک بڑی خوبصورتی یہ اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے اور وہاں پہ چینہ پاکستان اکرومک کاریڈور ایک فلیکشپ پروجیکٹ کے طور پر اور پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر چینہ کے پاس ہے جس میں وہ کبھی خود کو فیل نہیں کرنا چاہتا اور یہ جو ایک پوری دنیا میں اس کا منصوبہ ہے بہت بڑا بی ار ای کا اور ون بلٹ ون روڈ کا اس کے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر تو ڈیفنیٹلی اس کی سب سے زیادہ توجہ اسی پہ ہے تو یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے جو دستک دے رہی ہے اور یہ بلوچستان کے نوجوان کی تقدیر بدل سکتی ہے صحیح بات ہے میں کہتا ہوں پوری پاکستان کی طرف تقدیر بدل سکتا ہے کیونکہ اگر اتنا بڑا پروجیکٹ اور اتنی بڑی پروجیکٹ وہاں پہ لائے جا رہا ہے اتنا پیسہ انوالو ہے اس میں تو ظاہر سی بات ہے مجھے لگتا ہے ساری دنیا کی نظر پاکستان پر گوادر پورٹ کی وجہ سے we are the lucky people and ہم اس چیز پر میں خوش ہونا چاہیے and one day انشاءاللہ you will see that پاکستان کے کام پر پہنچے گا تو آپ سمجھتے ہیں جو ایک بلوچ نوجوان ہے وہ ویسے تو ہم نے دیکھا ہے کہ دو چیزیں بلوچستان کے بارے میں بلوچ نوجوان کے میرا اپنا ذاتی experience ہے آپ ان کو عزت دو گے بلوچ نوجوان کو تو وہ definitely آپ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کو welcome کہے گا تو ایک تو عزت اور دوسرا یہ ہے کہ بلوچ نوجوان جو ہے وہ اس کے لیے ایک بہت بڑی یہ window of opportunity ہے ابھی اس کو کیسے gear up کرنا چاہیے خود کو اور اپنے بچوں کی تربیت جو ہے کیسی کرنی چاہیے کیونکہ کل کو یہ بہت بڑا deep سی پورٹ بننا ہے یہاں پہ پوری دنیا نے آکے transit ریٹ کرنا ہے انہوں نے آکے انڈسٹریز لگانی ہے تو وہاں پہ definitely پڑے لکھے local نوجوانوں کی ضرورت پڑھنی ہے اور technical education بھی چاہیے تو کیا کرنا چاہیے اس وقت بلوچ نوجوانوں کو خاص طور پر اور جو گوادر کے جو locals ہیں ان کو مجھے لگتا ہے ان کو convey کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ ان کو کہیں سے نا کافی لوگ ایسے ہوتے جن کو misunderstanding ہوتی ہے کہ اگر یہ گوادر سی پیک بنے گا تو وہاں سے وہاں کے جو لوگ ہیں local ان کو نکالا جائے گا یا کچھ اس طرح کا سین ہوگا جیسے کہ کسی کو گھر سے بے گھر کر دینا اس طرح کا کوئی سین ان کو اعتماد میں لانا چاہیے کہ بھئی یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے آپ لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے you will explore the world and you will explore that جو گوادر پروجیکٹ ہے تو آؤ اس کے بعد جب چیزیں ہو جائیں گے آپ بڑے خوش ہوں گے تو پروجیکٹ ہے اور ایک مارڈرنیزم آئے گی وہاں کے لوگوں کو اپنے میں بڑے خوش ہوں گے اپنے میں بلانکھ ٹو بلوچستان میں بڑے سمجھ دار اور بڑے خوش ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے لوگ بڑے سمجھ دار اور بڑے خوش ہوں گے تو وہ اس چیز کو بڑے جلدی پک کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیسا پایا جب آپ یہاں پر لاہور آتے ہو اور خاص طور پر بیک گرونڈ میں ہم آپ کی جو پینٹنگز ہیں وہ دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو تو ماشاءاللہ بہت بڑے آرٹسٹ ہو میں نے تو پریکٹیکلی اس کو دیکھا تو میں دھنگ رہ گیا ابھی جینیفر نے بھی آپ کی بڑی تعریف کی ہے انہوں نے سوٹ دیا ہے تو ورڈ وائڈ آپ کی پینٹنگ کو اتنا لائک کیا جا رہا ہے تو اس میں آپ کی اتنا کنٹیبیشن سمجھتے ہو کہ آپ جب آپ تک کیا جوip لوگوں سے آپ نے دنیا میں لوگوں سے انٹریکٹ کیا تو آپ کی گرونمنگ میں یہ کنٹیبیشن تو ہے بہرحال نکہ دائیے مجھے یہ ٹھیک ہے جب آہمین دیکھڑا ہے شکریہ دیکھڑا کہ میں سے ہمارےprofitالس میں نے دیکھڑا رہنم شکریہ مجھے مجھے ایک ہمارے والدکہ اور میں نے چھوڑا رہوپے میں اسے دیکھڑے ہر چھتے ہیں میں نے چھوڑتے ہیں تو آپ کو وہی لوگ ملیں گے تو ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا ملک ہے تو یہاں پہ آپ کو کافی خوبصورت لوگ ملتے ہیں اور ایون تک کہ مجھے یاد ہے کہ میرے ٹیچرز یہ کہتے تھے جو مرزا جعفری صاحب ہے جب سویل نکوی جو لمس کا وائس چانسلر آیا تھا تو وہ ان کو بتا رہتے کہ دیکھو میں بلوچستان سے ایک ڈائمند لے کے آئے ہوں وہ میرے لئے احزاز کی بات تھی کہ میرے پرنسپل یعنی کالج کے وہ میرے لئے اس طرح کی ریویو رکھتے ہیں تو درس بیوٹیپل آپ کی سٹوری اس لحاظ سے بڑی امیزنگ ہے کہ آپ نے کہا جب آپ نوشکی میں تھے تو وہاں پہ آپ اپنے کزن کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ جب اٹھتے بیٹھتے تھے چیزیں تو وہاں پہ آپ اتنے پالش نہیں تھے ایون آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی تھرڈ ویزن تھی اور آپ اتنے اچھے سٹوڈنٹ نہیں تھے تو یہ کب آپ نے خود کو ایکسپلور کیا آپ کو پتا چلا کہ آپ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں آپ نے پینٹنگز بنانا شروع کی یہاں پہ لوگوں نے اسے اکنالج کیا اپریشیٹ کیا اور اب ورڈ وائڈ آپ اکنالج ہو رہے ہیں تو یہ کیسے آپ کو لگتا ہے کہ کیا بلوچستان کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو یہ ونڈو آف اپرچونٹی جو نہیں ملتی اور وہ وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور نکلتے نہیں ہیں اپنے گھروں سے اور ایکسپلور نہیں کرتے ہیں یہ سب سے بڑی ہماری بدقسمتی ہے صحیح بات ہے آلانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ٹیلینٹ ہے بلوچستان کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں ایون تک کہ جو بلوچستان سے آتا ہے ان سی اے وہ ار سال ڈسٹریکشن وہی لیتے ہیں تو در سب ایک تینک ایون کہ مجھے جب تک یاد آرہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے ڈسٹریکشنز اور ایوارڈز اور سارا کچھ لے کی جاتے ہیں بلوچستان اور سندھ اور کافی جگہ ہوں رہے جہاں پہ کافی ٹیلینٹل لوگ ہیں جب آپ کو ایکسپلوجر ملتا ہے تب آپ اپنے آپ کو پولیش کرنے کی وہ نہیں ہوتی آپ کو چانس ملتا ہے تو مجھے اللہ کی طرف سے ایک چانس ملا ان سی اے کا اور جو کہ میرا شوق بیتا بچپن سے تو میں آیا یہاں پہ ان سی اے نے واقعی مجھے پولیش کی اور کافی کچھ مجھے اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارا ہم یہ کس حد تک اس کو آپ جو ہے اگری کریں گے اور جو بلوچستان کیونکہ رقوے کے لحاظ سے ایک بڑا صوبہ ہے اور ماشاءاللہ مالا مال ہے اللہ تعالیٰ نے چھے سو پچاس کلومیٹر کی ایک ایسی کوسٹ لائن دی ہے ہمیں جو بہت خوبصورت ہے بہرحال ہم اس پہ ڈاکومنٹریز بناتے رہتے ہیں تو وہاں پہ یہ وسائل کے حساب سے کیا ایک جو ہم کہتے ہیں نگلیکٹڈ ایک صوبہ کیا ہم یہ صحیح لفظ یوز کرتے ہیں یا اس میں ہماری گورنمنٹوں کا قصور تھا جو ہماری صوبائی حکومتیں تھیں ان کا قصور تھا ہمارے سرداروں کا قصور تھا کیا تھا جس نے بلوچ نوجوان کو آگے نہیں بڑھنے دیا وہ کونسی ایسی دو تین باتیں ہیں جس کے بارے میں آپ بتائیں گے ہماری سبائی حکومتیں تھیں کہ جو چیزیں تھیں واقعی میں بلوچ ساں نگلیکٹڈ تھا جہاں سے گیس نکلتی تھی وہاں پہ لوگوں کو نہیں تھا ایون تک کہ آئی ریالائز دوز تینگز میں آئی سی دوز پیپل کہ مجھے ہوتا ہے کہ وہاں پہ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ کیسے ضائع جاتے ہیں نگلیکٹڈ تو ہے نا اچھی ایڈوکیشن نہیں ہے نا آسپٹلز ہے اور دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان کا مسئلہ شروع سے یہی رہا کہ جو بھی اکمران آئے انہوں نے اس کو لوٹا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں کتنا کنٹریبیوٹ ان کا سوچ اگر کوئی سیاستدان بھی آتا ہے اگر وہ دو کروڑ لگاتا ہے تو اس کے معنی میں دس کروڑ ہے کہ میں نے یہاں سے دس کروڑ نکالنا ہے تو پھر وہ جگہ کیسے ترقی کریں گے تو جو مجھے لگتا ہے کہ اگر آنسٹ لوگ آئیں گے پاکستان بڑا خوبصورت بنی ہے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جو پوری یہ جو معاملات ہیں سسٹم جو ہے ہمارا وہ اس کی جڑ ہے اصل میں جو گروت نہیں ہونے دیتا اور جو بلوچ نوجوان کو روکے ہوئے بہرحال اب تو ایک ونڈو آف اپرچونٹی آگئی ہے سی پیک کی صورت میں ایسٹرن روٹ بھی بن رہا ہے ویسٹرن روٹ بھی بن رہا ہے اور وہاں انڈسٹلائزیشن بھی ہو رہی ہے تو ابھی جو بلوچ نوجوان ہے وہ آپ کیا اس کو میسیج دیں گے کہ وہ کس چیز پہ فوکس کرے ساری چیزوں کو چھوڑے اور کس چیز پہ وہ فوکس کرے تاکہ وہ اپنا جو شیر ہے وہ گراب کر سکے کل کو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ جب مشکل آلات تو آتے ہیں آر جگہ پہ کہتے ہیں مشکلات کے بعد آسانی ہوتی اگر آپ ان مشکلات کے ٹائم پہ آپ ایڈوکیشن پہ زور دو ٹھیک ہے کافی جگہوں پہ وہ سائل نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں ان اپورچنیٹیز کو اویل کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وی آر دللہ کی ون کے ہمارے پاس گوادر پورٹ ہے جب گوادر پورٹ بن جائے گا انشاءاللہ تو کافی ساری چیزیں زاہر سی بات ہے ایک اگر سکس کنٹری کا جوائن ایک وہ ہے پروجیکٹ ہے تو اس میں سے وہ جتنے بھی ڈیولپٹ کنٹریز ہے وہاں کے لوگ آئیں گے اور وہاں پہ جو پروجیکٹ سٹارٹ ہوں گے تو وہاں پہ لوگ آٹومیٹکلی وہ اپ ہو جائیں گے اپ لفٹ ہوں گے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اور انویسمنٹ کو آنے دینا چاہیے ویلکم کہنا چاہیے اور گوادر جو کہ جس کا لفظی مطلب ہی فریش ہوا کا دروازہ ہے گوادر در دروازہ اور گواہ ہوا کا دروازہ تو یہ جو ہوا کا دروازہ ایک کھلا ہے نسیم سہر جو ہمیں آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے اس کو ہمیں ویلکم کہنا چاہیے ویلکم کرنا چاہیے ورنہ آپ دیکھیں کب سے پاکستان بنایا ہے اور جو آلات ہے وہ بدل ہی نہیں رہے جب اللہ موقع دے رہے بدلنے کا تو بدلنا چاہیے یہ تو وی آر دلکی ون کے گواہدر پروٹ ہے ورنہ اگر یہ نہ ہوتا ہمارے پاس تو ہم اسی طرح پتہ نہیں اور کتنی سالیں گزار دیتے تو یہ اس اپورچنیٹی کو تو ویل کرنا چاہیے اور شکر مند ہونا چاہیے اس پہ جی تینکیو سو مچ رہیم بلوچ یہ ہے ناظرین بلوچستان کا روشن چہرہ اور سوفٹ ایمج آف بلوچستان ہم عام طور پہ ڈسکس کرتے ہیں عام طور پہ ہم رونا روتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک احساس محرومی ہے لیکن آپ یقین کریں میں جب بھی بلوچ نوجوانوں سے ملتا ہوں میں ان کے چہرے اتنے روشن دیکھتا ہوں ان کو اتنا روشن خیال جو ان کی جو سوچ ہے وہ سامنے آتی ہے اور میں ان کو دیکھتا ہوں یہ بڑا ان کا انلائٹن ویژن ہے اور آپ یقین کریں جب بھی بلوچ نوجوانوں کو چانس ملتا ہے تو وہ دنیا میں اپنا لوہا منواتے ہیں جیسے یہ رہیم بلوچ وہ نوجوان ہیں جن کی پینٹنگز کی جو تعریفیں ہیں وہ پوری دنیا میں ہو رہی ہیں اور پوری دنیا کے جو بڑے بڑے آرٹس ہیں وہ ان کی پینٹنگز کی تعریفیں کرتے ہیں اور یقین کریں جب ان کی پینٹنگز کو دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ بلوچستان کے ایک ایسا نوجوان جو نوشکی میں وہاں پہ وہاں کے اٹماسفیر میں جو بھی جس بھی طرح سے ٹوٹی پوٹی جو بھی ایڈوکیشن حاصل کی لیکن جیسے ہی اس کو موقع ملا اور یہ لاہور میں آیا اور یہ ایکسپویجر ملا اور اس نے دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کیا لوگوں کے ساتھ ملا تو اس نے اپنا لوہا منوا لیا اور یہی بات ہم گوادر سی پیک کے پلیٹ فارم سے کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے نئی ٹکنالوجی اگر آکے ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے تو ہمیں اسے ویلکم کہنا چاہیے ان کے تجربات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور پھر آپ دیکھئے گا جہاں ہم سو سال میں نہیں پہنچ سکے وہاں ہم دس سالوں میں پہنچ جائیں گے اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم اسی طرح کے کسی روشن چہرے کے ساتھ جس طرح ہم ایک بلوچ نوجوان کے ساتھ آئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ جو بلوچ ٹیلنٹ ہے اس کو بھی ہم سامنے لے کے آئیں ان کے ویوز ہم لیں ان کے بارے میں ہم بات کریں وہ کیا کہتے ہیں وہ مستقبل کو کس طرح سے ویلکم کہہ رہے ہیں آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلی آنے والی امیزنگ ویڈیوز آپ کو مل سکیں اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلیس اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں